السلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کسی بھی قسم کے ٹیکس پر آٹو چینج کلر اینیمیشن کس طرح لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے فرینڈز ہم چلتے ہیں فائل میں اور ایک پیج کریئٹ کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بارہ سو اسی بائے سات سو بیس پکسلز کا ہم نے ایک پیج کریئٹ کر لیا ہے اور ٹول بار میں سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ٹائپ ٹول سیلیکٹ کر رکھا ہے اس کی پروپرٹی بار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فونٹ ایمپیکٹ لے رکھا ہے اور کلر بیلیو لے رکھا ہے آپ یہ چیزیں اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ یہاں پر کوئی ٹیکس لکھ لیں اپنی مرضی کا میں لکھ لیتا ہوں ریڈ گرین بیلیو ٹھیک ہے اور میں اس کو ٹک کر دیتا ہوں مووو ٹو لے لیتا ہوں اور کنٹرول ٹی ٹھیک ہے اب ہم اس کو ریسائز کر لیتے ہیں اپنے پیج پر ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے کچھ اس کو ریسائز کر لینا ہے اور اس کو اپلائے کر دیں یہ ہمارا ریسائز ہو گیا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ کی بورڈ سے کنٹرول اے پریس کر کے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو ورٹیکل الائن سینٹر اور ہوریزنٹل الائن سینٹر کرنے کے بعد ہم نے کنٹرول ڈ کو پریس کر کے اس کو ڈی سیلیکٹ کر لینا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا لیئر پینل ہے ہم یہاں پر کنٹرول جے کر کے ایک ڈی بلوکیٹ لیئر بنا رہے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم آ رہے ہیں ٹائپ ٹول میں اور اس کی پروپرٹی بار میں سے اس جگہ پر آ کر ہم نے اس کا کلر چینج کرنا ہے ہم اس دفعہ کر رہے ہیں اس کا کلر گرین ٹھیک ہے اچھا دوبارہ یہی عمل کرنا ہے ہم نے کنٹرول جے کر کے ہم نے جو ہے نا ایک ڈی بلوکیٹ لیئر بنانی ہے اور پھر ادھر کریکٹر پینل میں آ کے ہم نے اس کا کلر چینج کر کے اس دفعہ ہم نے اس کا کلر کر دینا ہے ریٹ ٹھیک ہے جناب اب ہمارا فوٹو شاپ کا کام مکمل ہو گیا ہے اب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں ٹول بار میں سب سے نیچے یہ ایمیج ریڈی جمپ ٹو ایمیج ریڈی یا پھر آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول شیفٹ ایم بھی پریس کر سکتے ہیں اور جمپ کر سکتے ہیں ایڈ آوپ ایمیج ریڈی میں اور آپ کو پتا ہو ہے کہ یہ فوٹو شاپ کا ایک سپورٹڈ جو ہے نا وہ سافٹ ویئر ہے اور اس کے ذریعے آپ ٹیکسٹ پر شیپ پر ایمیجز پر اپنا اینیمیشن لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پر آگئے اب آپ یہاں پر یہ اینیمیشن پینل دیکھ رہے ہیں اس میں نیچے اس جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈیپلیوکیٹس کرنٹ فریم ہم ایک فریم کریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر لیئر پینل میں سے آ کر ہم اوپر والی لیئر کو ہائٹ کر دیتے ہیں یعنی اس کی ویزیبلیٹی کو ہم ہائٹ کر دیتے ہیں پھر ادھر آتے ہیں واپس ہم اینیمیشن کے پینل میں اور ادھر سے ایک اور فریم کریٹ کرتے ہیں پھر دوبارہ ادھر جا کر ہم اس دوسری لیئر کی ویزیبلیٹی کو بھی ہائٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کچھ ہو گیا اب آپ یہ نیچے بٹن دیکھ رہے ہیں پلے کا آپ کلک کیجئے یہ آپ کا اینیمیشن لگ چکا ہے ٹھیک ہے آپ سٹاپ کر لیجئے اور آپ ان سب کو ہم نے اپسیلیکٹ کرنا ہے تو جیسے یہ سیلیکٹ ہوا ہوا ہے اب آپ اس ون والے پر آ کر شفٹ کے ساتھ آپ کلک کیجئے یہ سارے سیلیکٹ ہو جائیں گے پھر آپ یہاں سے کئی سے بھی یہ جو پلے ایک چھوٹے ایرو دیکھ رہے ہیں آپ اس پر رائٹ کلک کر کے سیکنڈ لگا لیں کتنے سیکنڈ کا آپ نے اینیمیشن لگانا ہے میں زیرو پوائنٹ ون کا لگا لیتا ہوں دوبارہ اس کو ہم پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے جناب اب مرحلہ یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو کرنا ہے سیو تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ فائل ادھر آ جائیں یہاں سے آپ یا تو سیو آپٹیمائز یا پھر سیو آپٹیمائز اس پر کلک کیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا آپ یہاں سے کوئی پلیس دے دیں اس کے بعد صرف آپ فائل نیم اس کا رکھ لیں کو ہی اور باقی کی بائی ڈی فائل سیٹنگ رہنے دیں اچھا جی ادھر سے سیو پر کلک کیجئے یہ سیو ہو گئی اب ہم ایمیج ریڈی کو منیمائز کرتے ہیں اس کے بعد فوٹو شاپ کو منیمائز کرتے ہیں اب دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو جف فائل فارمیٹ ہوتا ہے وہ براؤزر میں اوپن ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے اپنا کروم براؤزر اوپن کرتے ہیں اور ساتھ اس کو ہم منیمائز کرتے ہیں ٹھیک ہے جناب اب ہم اپنی وہ فوٹو ڈریک اینڈ ڈروپ کر کے براؤزر میں لے کر آئیں گے اب یہ ہماری فوٹو ہے اس کو ہم نے کلک کر کے ڈریک اینڈ ڈروپ کیا اور یہاں براؤزر میں لے آئے اور یہاں لاکہ ہم نے اس کو چھوڑ دی تو یہ دیکھئے کہ ہمارا اینیمیشن ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے فرینڈز آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور دوستوں میں اور مختلف گروپس میں شیئر کیجئے ساتھ اس کے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو بزریا ای میل بزریا ای میل آپ کو مل سکے اچھے دوست دوستو اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ